بسم اللہ الرحمن الرحیم ہیمو ڈائیلیسیز کے علاوہ ڈائیلیسیز کی اور بھی قسم ہے جسے پیریٹونیل ڈائیلیسیز کہتے ہیں پیریٹونیل ڈائیلیسیز وہ ہوتا ہے جس میں پیٹ پیریٹونیم پیٹ کے اندر جلی ہوتی اور اس کا نام پیریٹونیل ڈائیلیسیز رکھا ہے پیریٹونیل ڈائیلیسیز کے اندر پانی ڈالا جاتا ہے ایک ساف سترا سا پانی ہوتا ہے ظاہر ہے اس پر ریسرچ کر کے اسے چوس لیتا ہے اور پھر وہ باہر نکال دیا گاتا ہے تو جس طرح ہم بازو کے اوپر فسٹولا بنتا ہے یا ہم نالی ڈال کے دوسرا ڈالیسز کرتے ہیں ایک نالی ڈالنی پڑتی ہے پیٹ میں اور کرونک کی ٹائپ ہوتی ہے یعنی کہ لمبے عرصے کے لیے چلنے والا جو پریٹونیل ڈالیسز میں اس کی بات کر رہے ہیں ایکیوٹ ہوتا تھا جو بہت کم کیا رہا تھا نقصانات کی ورائے سے اس کے اندر بھی ایک نالی جونسی ہے پیٹ میں سائٹ پر سے � بات واپس آ جاتا ہے زن کے اندر تقریباً چار سے پانچ سائیکل یہ کرنے ہوتے ہیں پاکستان کے اندر یہ بہت کم ہے پورا لیکن بہت کم اب سوال یہ ہے کہ دونوں میں صرف چوز کیسے کریں ہیمو ڈالیسز جونسا ہے پاکستان کے اندر اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہیمو ڈالیسز گورنمنٹ سیکٹرز کے اندر فری ہے اور اس وجہ سے بہت لمبی لسٹ ہوتی ہے سنکڑوں لوگ بیٹنگ میں لگے ہوتے ہیں ایک پیشنٹ اگر چلا جاتا ہے کسی بھی جاتا ہے تو دوسری پیشنٹ کو کال کر دی جاتی ہے ویٹنگ لسٹ کے اندر انٹری ہوتی ہے جس میں نام اور شنافتی کارڈ نمبر انٹر کر لیا جاتا ہے پھر جب اس کی جگہ بن جاتی ہے تو اسے کال آ جاتا ہے اور اس وجہ سے ہیمو ڈالیسز پاکستان میں نمبر ون پرائیورٹی پر رکھا جاتا ہے پرائیویٹ سیکٹر کے اندر بھی کچھ لوگوں کو یہ فائدہ نظر آتا ہے کہ وہ ہفتے میں دو دفعہ جاتے ہیں یا چلیں بہت زیادہ اگر کسی کا پرابلم ہے تو تین دف بھی جاتے ہیں وہ دوڑی در کے لیے جاتے ہیں اور اس کے بعد علاج کروا کے گھر آ جاتے ہیں بہت سرے لوگ اس کے ساتھ نوکرییں بھی کر رہے ہیں کام بھی کر رہے ہیں تو ان کو گھر پر کسی قسم کا اور کام نہیں کرنا لیکن یہ تو اس کے فوائد کی اگر بات کی جائے نقصان میں یہ ہے کہ ڈالیسز کرنے کے بعد ایک ویکنس سیکھ فیلنگ ہوتی ہے سب کو نہیں کچھ مریضوں کو ہوتی ہے جن کو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی وہ تکے تکے سے رہتے ہیں ڈالیسز کروانے کے بعد اور اگلے دن مومی طور پر بہتر ہو جاتا ہے پھر ہوتا یہ کہ آہستہ آہستہ جب ڈالیسز ہیمو ڈالیسز چلتا رہتا تو جو پشاب ہے وہ آہستہ آہستہ کام ہو جاتا ہے کچھ عرصے کے بعد پشاب تقریباً ختم ہو جاتا ہے اور پھر پشاب جب ختم ہو جاتا ہے بہت کم ہو جاتا ہے پھر ڈالیسز کی زیادہ ہفتے میں دو دفعہ سے تین دفعہ پچھل گاتا ہے دورانے ڈالیسز جن لوگوں کا ہیمو ڈالیسز کی بات کر رہا ہوں جن لوگوں کا دل کمزور ہے یا شگر کے مرض میں مبتلا ہیں ان کی بی پی کی فلکچویشن کا پرابلم ہوتا ہے بی پی ڈپ بھی کر سکتا ہے کچھ لوگوں میں بی پی شوٹ بھی کر سکتا ہے کچھ لوگوں کو وہ جیسے ڈالیسز کے اندر ایک پمپسہ لگا ہوتا ہے جس کے اندر میمبرین چل رہی ہوتی ہے جو چوستی ہے فاسد مادوں کو اور دوسرے مادوں کو بیچ میں سے جانے دیتی ہے وہ جن لوگوں کو ایلرزی کرتی ہے اور اس سے ان کو جسم پر خارج ہوتی ہے اور کچھ اور تکلیف بھی دیکھنے پڑا ہے اب پیریٹونیل ڈالیسز یعنی پیٹ والا ڈالیسز اس کے فوائد میں پہلے بتا دوں کیونکہ میں نے ہیمو ڈالیسز کے بھی پہلے فوائد ہی بتا دوں پیریٹونیل ڈالیسز میں یہ ہے کہ آپ کو بار بار ہسپیٹل نہیں جانا پڑتا ہے آپ نے ایک دفعہ کرنا سیکھ لیا اور ویسٹ کے اندر فیملی میمبر اور بہت سارے پیشنٹ جو زیادہ سٹیبل ہیں وہ خود وہ بیگ اٹیج کرنا ہے اور اس کے بعد اچھا نکال لینا ہے وہ دن میں صبح دپیر شام گھر پہ ہی ہوتے ہیں وہ کر لیتے ہیں اپنی کام کی پلیسز پہ ہوتے ہیں اور اس میں سے وقت نکال کرتے ہیں رات کو ایک بیگ اندر ڈالا صبح اٹھے تو وہ تھوڑے در کے لیے لگایا تو وہ بیگ سے باہر آ جاتا ہے وہ سیر کرنے بھی جا سکتے ہیں وہ کسی اگر سیر پہ بھی جاتے ہیں تو وہ ساتھ بیک لیا جاتے ہیں اور راستے میں جہاں پہ ان کو ٹائم نلتا ہے وہ ڈائلیسز بھی ساتھ سا جاری رہتا ہے دیچ بیچ میں روک کے بھی کرتے ہیں جہاں پہ جس کمرے میں سٹیک یا ہوتر میں وہاں پہ بھی کر سکتے ہیں انہیں کسی پہ ڈیپنڈنسی کی ضرورت نہیں ہوتی وہ مرہونے منت نہیں رہتے ڈاکٹر کے یا نرسس کے دوسری طرف اس کا نقصان پاکستان کے اندر یہ ہے کہ یہ مہنگا ہے اور اس کی قیمت کافی زیادہ ہے یہ بیگ جسانی سے ویلیبر نہیں ہوتا ہے امپورٹ ہو رہے ہیں زیادہ تار اور تقریباً مہانہ خرچہ کافی زیادہ بن جاتا ہے لیکن ہیمو ڈائلیسز بھی جن لوگوں کو پرائیوٹ کرنا پڑتا ہے ان کا وہاں ناکرچہ وہ بھی کافی ہو رہا ہے ایک فائدہ دل کے مریضوں کو پیریٹونیل ڈائلیسز کا خاص طور پر یہ ہے کہ جن لوگوں کو ہیمو ڈائلیسز برداشت نہیں ہوتا یا ان کا بہت زیادہ پرابلم ہے ان کو آپ اس پہ ڈال سکتے ہیں لیکن جن لوگوں کی پیٹ کی سیجریز ہوئی ہیں پرانے کوئی پیٹ کے اپریشن ہوئے ہیں ہر نیاز ہیں ان کو یہ نہیں کر سکتے ہیں اور پیریٹونیل ڈائلیسز کرنے سے بعض لوگوں کو لیٹ سٹیجز پر ہر نیاز کا پرابلم ہو سکتا ہے جو کوئی اتنا بڑا پرابلم نہیں وہ مائنیوٹ سرجکل سکل سے ٹھیک بھی ہو سکتا ہے تو اگر پیریٹونیل ڈائلیسز بھی پاکستان میں گورنمنٹ فنڈنگ سے فری ہونا شروع ہو جائے تو یہ پاکستان میں بے شمار لوگوں کے لیے بہت بڑی سہولت ہوگی جو ہیموڈائلیسز کی آتو جگہ نہیں مل رہی ان کو یا وہ ڈیپینڈنس ہیں وہ چاہتے نہیں ان کا دل نہیں کرتا ہسپیٹل آنے کو وہ انڈیپینڈنٹ رہنا چاہتے ہیں تو یہ بہت بڑی سہولت ہو اس کے لیے بہت سارے لوگ بڑے نیکی کے کام کر رہے ہیں کچھ لوگ پروپس بھی اس میں کام کر رہے ہیں ہوففلی وقت کے ساتھ انشاءاللہ چیزیں بہتر ہوں نہ خیال رکھئے گا اللہ آپ کو صحت بہت بہت شکل چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کر دیجئے تاکہ صحت کے مطلق تمام ٹپس آپ تک پہنچتی رہیں